راج دھانی راچے سے مہت ستر کلومیٹر کی دوری پہ اس تھی تھے سلی جہاں کے کنڈگرام پہ سری کرشن جنمشٹمی کے تین دیوشیے ساماروح کا آئوزن کیا گیا آج تیسرا اور انتین دین رہا جس میں راج کے کونے کونے سے بھکتوں کا تانتہ لگا رہا اس کون کی ٹیم نے اپنی چیر پرچت انداز میں پورے بیدھی بیدھان کے ساتھ بھجن کرتن کر بھکتوں کو خوب جھومیا ہرے راما ہرے کرشنا کی دھون پر بچے بڑے سب ہی خوب جھومے اور کشن میں ہو گئے اس موقع پر بھکتوں کے لیے بھوک کا بھی آئوزن اور بطرن کیا گیا جس میں بھکت کتار بہ دھو کر پرسات گرہن کیا اس آئوزن کے اوپرانت سردھالو نے اپنے جہر میں تھاکورجی کی یادوں کو لے کر اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے اور جب ہمارے سنباداتا نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جب بھی اس طرح کا آئوزن ہوگا تو اب ہم پورے پریوار کے ساتھ تھاکورجی کے سرن میں آئیں گے پیسے ہمارے سنباداتا اسوک مہدو کی ریپورٹ موسیقی 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 ہم لوگوں نے یہاں تین تین کا پروگرام اٹین کیا بہت ہی اچھا لگا ہاں بلکل آنا چاہیں گے ہم لوگ آئیں گے اور اسی طرح مرنجن کریں گے ہرے کشنا میند کشنا 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 آپ کے عائزن عائزن دیکھ کے بہت مندر مدھو گا ہے عائزن بہت بھی بشاہ رہا ہے بہت اچھا لگتا ہے لاسٹ یر سے یہاں شروع ہوا تھا میں پچھلی بار بھی آئی تھی آئی اس بار بھی آئی ہوں اور جتنا بند پڑتا ہے میں اس سیوہ میں لگی رہتی ہوں تھاکور جی کی کرپا سے ہم لوگ سیوہ کرتے ہیں آنے والے سمیں میں رانچی کے لیے اور سلی کے لیے ایک مشال قائم ہو یہاں پر میں اپیل کرتی ہوں لوگوں سے میری باتوں کو سنیں اور اسے اعمل ملا اور میں اپیل کرتی ہوں ان لوگوں سے جو یہاں پر یہ بھجن کرتن سننے آتے ہیں وہ جو ہمارے پربو جی لوگ بولتے ہیں وہ سو ایسا نہیں کیے وہ بولتے ہیں اس کان سے سنیں اور اہی چھوڑ کے چلے جائے اس کو اپنے جیون میں اتارنے کا فریاس کریں اپنے بچوں کو سکھائیں وہ سنسکار ان کے جیون میں ڈالیں تاکہ ان کے بچے آگے بھوشے کے لیے بہت اچھا روپ سے تیار ہو آج تو پریم اور گیان کی گنگا ہی بھر رہی ہے پروپا جی کا عویر بھاو ہے ان کا جنم دن ہے آج سے پریم پچاس سال پہلے باون سال پہلے انہی سو پیشٹ میں پروپا جی ستر سال کی عمر میں پانی کے جہاز میں مال وحق جمعان میں نکلے تھے امریکہ جانے کے لیے جیب میں تھا بس چالیس روپیہ بھارتی روپیہ اور اس کے ساتھ جب جا رہے تھے تو راستے میں ان کو دو ہارٹ ایٹک آ گیا کوئی ڈاکٹر نہیں تھا وہاں کو دوائی دینے کے لیے ہاتھی چھاتی پہ چڑ جائے اتنا درد ہو رہا تھا اور جب وہ وہاں سے دیکھے کہ کوئی راستہ نہیں انہوں نے بھگوان کو پکارا اور ان کے سپنے میں پربو آئے سارے کے سارے آوتار ان کو دکھنے لگے کرشن آوتار بامن آوتار نرسنگ آوتار کرما آوتار حیاغریو آوتار پرسورام جی سارے آوتار دکھنے لگے مسی آوتار سارے آوتاروں کو دیکھنے کے بعد کرشن سویم آ کے آئے آگے بڑھ کے آئے ان کے چھاتی پہ ہاتھ رکھا اور کہا اب اس ناؤ کو ہم چلائیں گے سندیس یہ ہے کہ پروپاہ جی ستر سال کے عمر میں بھارتی سنسکریتی کو لے جا کے اگر پاسچا جیت میں ستھاپیت کر سکتے ہیں دو ہٹ اٹیک لے کے ستھاپیت کر سکتے ہیں تو آپ تو ابھی جوان ہیں اور جوان ہو کے اپنی سنسکریتی کو اگر آپ سب لوگ اپنا لیں ایک پروپاہ جی نے دس لاکھ لوگوں کو جا کے کرشن بھکتی دے دیا سارے بھارت کے لوگ اگر جوڑ جائیں اور جوانی میں جوڑ جائیں پورا دنیا ہی ہندوستان بن جائے گا چھوٹا موٹا کس کے لئے آپ کیار ہو رہے ہیں ہرے کس